ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک مغرور شیر کی بادشاہت تھی اس کو اپنی بادشاہت پر بہت گرور تھا وہ جنگل میں موجود دیگر جانوروں پر ظلم وہ زیادتی کرتا اور ضرورت کی وقت کسی جانور کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا چونکے اس کی بادشاہت تھی تو اس کا فرض تھا کہ وہ اپنی رعایہ کا خیال رکھتا لیکن افسوس وہ ایک اچھا بادشاہ ثابت نہ ہو اس کا ایک دن جنگل کی تمام جانوروں نے مل کر یہ تیہ کیا کہ کیوں نہ اس بادشاہ کو سبق سکھایا جائے سب مل کر شیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے مگرمچ بادشاہ سلامت ہم نے آپ کے لئے اپنی طلاب کی کناری ایک خصوصی دعوت رکھے ہے جہاں آپ کے لئے خصوصے کھانے کا احتمام کیا گیا ہے وہاں بدخیں آپ کو مزی مزی کی کرتب دیکھائے گی اور آپ کو طلاب کی سیر بھی کروائیں گے شیر بادشاہ یہ سب سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے دعوت کو قبول کر لیا اگلی دن جب بادشاہ دعوت میں گیا تو وہاں سب سے پہلی بدخوں نے مزی مزی کی کرتب دیکھائے جنہیں دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا پھر مگرمچ بولا بادشاہ سلامت آئیے ہم آپ کو طلاب کی سیر کرواتی ہیں یہ سن کر شیر مگرمچ کی پیٹ پر سوار ہو گیا مگرمچ پانی میں اتنی تیزی سے تیرنا شروع ہوا کہ شیر مضبوطی سے مگرمچ کو ناپکڑ کرسکا اور وہ پانی میں زور سے لڑک گیا شیر نے زور سے چلانا شروع کر دیا بچاؤ بچاؤ مگر پھر کیا تھا شیر کی غرور کا مزہ تو سب کچھ کانا تھا تو کسی نے پھر اس کی مدد نہ کی اور بالآخر وہ ڈوب کر مر گیا اور اس کا غرور خاک میں مل گیا پیاری بچو ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ غرور کا انجام بہت بڑا ہوتا ہے بلکہ ہمیں ہمیشہ دھیر سارے نامتوں کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے